هذا بلاب للناس یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان فالقرآن یوحدنا لطریق الخیر يوجہنا اللہ تعالیٰ نمزلہ ورسول اللہ نحمده ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم وانوالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدن علیہ حقا فی التورات بالانجیل والقرآن ومن اوفا باہده من اللہ فستفشرو ببیعکم اللذی بایاتم به بزالکہ بالفوض العظیم صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل الاقدتم من لسانی يفقہ قولی آمین یا رب العالمین محترم حضرات المعزوز خواتین قرآن مجید میں مختلف مقامات پر جو ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کو اللہ تبارک وطالعہ کے ساتھ ایک اہد اور مساق قرار دیا گیا ہے سورة الحدید میں سورة المائدہ میں اب وہ مساق ہے کیا اہد ہے کیا اس کی وضاحت آتی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں فرمایا بے شک اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لی ہیں جنت کے بدلے میں گویا کلمہ پڑھ کر ایک شخص اعلان کرتا ہے کہ میں نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے حوالے کر دیا اب اگر اس نے اپنا یہ اہد نبھایا تو اللہ تبارک وطالعہ اسے جواب میں کیا دے گا اللہ تبارک وطالعہ اسے رضی قیامت جنت عطا فرمائے گا تو یہ ایک ہمارا سودہ ہو گیا کلمہ پڑھ کر اللہ تبارک وطالعہ سے ہے کہ ہم نے اپنا مال اور اپنی جان اللہ کے حوالے کر دی اللہ تعالی ہمیں یہ سودہ نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اب یہ جان کلمہ پڑھنے کے بعد ہماری نہیں رہی اب یہ ہم نے اللہ کے حوالے کر دی ہے یہ اللہ کی امانت ہے مال ہمارا نہیں ہے مال ہم نے خدا نہ خاستہ مال اور جان اللہ کی نافرمانی میں لگاتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت بھی ہے اور یہ وعدہ خلافی بھی ہے اللہ تعالی ہمیں خیانت اور وعدہ خلافی سے محفوظ فرمائے فرمایا اِنَّ اللَّهَ حَشْتَرَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں اب یہ مومن کرتے کیا ہیں وعدے کو نبھانے والے وہ کیا کرتے ہیں بڑی مشکل بات آ رہی ہے فرمایا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ پھر وہ قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں کافروں کی جانے لیتے بھی ہیں اور خود بھی جانے شہادت نوش کرتے ہیں یہ ہے تو اگر یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودے کو نبھایا جا رہا ہے ورنہ ہم سعودے کو نہیں نبھا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کام فوری کرنا ہے کلمہ پڑتے ہی اللہ کی راہ میں نکل جائیں جنگ شروع کر دیں کافروں کو قتل کریں دین کے دشمنوں قتل کریں خود بھی جانے دیں اس کے لیے ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور آپ کے عصوے سے رہنمائی لینی ہوگی کہ کیا اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے فوری طور پر کلمہ پڑتے ہی اس منزل کو پالیا تھا کہ اللہ کے راہ میں جنگ شروع کر دی تھی ظاہری بات ہے کہ ایسا نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام نے وہ سرگرمی شروع کر دی تھی کہ جو انہیں اس عالی کام کے طرف لے کر جانے والی تھی یعنی اللہ کے راہ میں جنگ کرنا انہوں نے اللہ کے رسول نے دعوت دی صحابہ اکرام نے دعوت قبول کی ایک نظم کے اندر متحد ہونا شروع ہوئے ان کی تربیت ہوئی ان کا تسکیہ ہوا ان کو آزمائشوں سے گزار کر کندن بنایا گیا آزمائش کیا تھا مکی دور میں حکم دیا گیا تم نے کوئی جنگ نہیں کرنی کوئی ہاتھ نہیں اٹھانا بلکہ تم نے برائی کا جواب بھی اچھائی سے دینا ہے سلام اس پر کے جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کے جس نے زخم کھا کر پھول برسا ہے پورے مکی دور میں نیکی بدی برابر نہیں ہوتے برائی کا جواب اچھائی سے دو لہٰذا اس آزمائش سے گزار کر ان کو کندن بنایا اب جب ایک جماعت تیار ہو گئی تو پھر مدنی دور میں یعنی تیرہ سال بعد بلکہ پندرہ برس بعد تیرہ برس مکہ کے اور دو برس بدینے کے مدینے کے دوسرے برس بدنی دور کے دوسرے برس میں پھر یہ آلہ منزل حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کی سعادت حاصل کی ان سر پروشوں نے اور بدر کے میدان میں مارکہ برپا ہوا تو اس اہد کا تقاضی یہ ہے کہ ہم اس رستے پر تو چلیں جو کہ ہمیں صحابہ اکرام کی طرح لے جائے اس آلہ منزل کی طرف اللہ کرام جنگ کی طرف اگر ہم صرف کلمہ پڑھ کے نمازیں ہی پڑھتے رہیں روزے ہی رکھتے رہیں لیکن کوئی گروہ منظم نہ کریں باطل کے خلاف تو پھر کبھی بھی یہ جنگ کا مرحلہ اور یہ آلہ منزل کبھی آئے گی نہیں پھر تو غیر بات ہے نہ کوئی جماعت ہے جو باطل کے لیے خطرہ ہے اور نہ کبھی وہ باطل کو کوئی چیلنج کرنے والی جماعت پیدا ہوگی نہ باطل کے ساتھ تک رو پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے تقاضی سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف زابیوں سے ہمیں قرآن مجید میں ہمارے دین کے تقاضی بتاتا ہے کہ دین کا تقاضی صرف عبادات ادا کرنا نہیں ہے ذاتی طور پر نیکی نہیں ہے دین کا تقاضی یہ ہے کہ ایک حضب اللہ بنے ایک اللہ کی پارٹی بنے ایک امیر کے جو ہے وہ قیادت میں متحد ہو منظم ہو اور اس کے بعد جب تک قوت نہیں ہے وہ زبان سے برائی کو برا کہتے رہے اور اپنے تعداد کو بڑھانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ تعداد اتنی دے دے کہ وہ ہاتھ سے برائی کو روکنے کے قابل ہوں تو اس کے بعد باطل کے ساتھ بنجا آزمائی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ دینی تقاضوں کا فہم عطا فرمائے فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ یہ اللہ کے بندے اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں فیقتلون و یقتلون قتل کرتے بھی ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں وعدن علیہ حقن اب یہ جو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے اللہ جنت دے گا یہ وعدہ ادھار کا ہے تم اس دنیا میں اپنا مال اور جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاؤ اپنا مال اور جان اللہ کی راہ میں قربان کرو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت دے گا تو ادھار کے حوالے سے آدمی شک میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں ہوگا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ یقین دہانی کرا رہا ہے کہ گو کے وعدہ ادھار کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس وعدے کو ضرور پورا کرے گا جنت ضرور دے گا تم اپنا حصہ اس دنیا میں ادا کرو اللہ تعالیٰ اپنا حصہ تمہیں آخرت میں دے گا فرمایا وعدن علیہ حقا یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے فی التورات اس کا ذکر تورات میں بھی تھا والانجیل اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے والقرآن اور اس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے ومن اوفا بے اہدہی من اللہ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اپنے اہد کو وفا کرنے والا بورا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے فَسْتَبْ شِرُوبِ بَيْئِكُمُ الَّذِي بَا يَا تُمْ بِ پس تم خوشیہ مناؤ اس تجارت پر جو تجارت تم نے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کی ہے اسی سے لفظ بیعت بنا ہے بیعت کیا ہوتی ہے یہ کسی تجارت کے بعد کسی تجارت یا اہد کو تیہ کرنے کے بعد ہینڈ شیک کیا جاتا ہے جیسے آج بھی دستور ہے کہ جب بھی کسی آپس میں پیکٹ پر کسی مہائدے پر دزغت ہوتے ہیں تو آپس میں ہینڈ شیک کیا جاتا ہے ہینڈ شیک کس کے ساتھ کرتے ہیں اگر فرض کیجئے کہ مہائدہ ہو رہا ہے پاکستان کا اور سعودی عرب کا تو دونوں ملکوں کی نمائندے ہوتے ہیں جو آپس میں ہینڈ شیک کرتے ہیں اسی طریقے پر مہائدہ اصل میں تو ہوتا ہے اللہ کے ساتھ لیکن اللہ کی نمائندے تھے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھ پر صحابہ اکرام بیعت کرتے تھے لیکن اللہ نے واضح کر دیا کہ یہ بیعت اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہے یہ بیعت حقیقت میں اللہ کے ساتھ ہے سورہ فتح آیت نمبر دس میں فرمایا ان اللہزین یبایعونکا انما یبایعون اللہ بے شک ہے نبی جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان کا اصل سعودہ کس سے ہے اللہ سے ہے اصل مال اور جان کس کے لئے لگائیں گے اللہ کے لئے لگائیں گے تو اسی سعودے کو دنیا میں ایگزیکیوٹ کرنے کے لئے اس کے اظہار کے لئے یہ بیعت کا طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اللہ کے رسول کے بعد پھر یہ بیعت ہوتی رہی خلقہ راجدین کے ہاتھ پر اور اس کے بعد پھر جب بھی بگاڑ پیدا ہوا اللہ کے بندے کھڑے ہوتے رہے اور جنہوں نے ان پر اعتماد کیا کہ یہ مخلص ہیں وہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے تو یہ ہے اصل میں بیعت کے پیچھے تصور کہ اس بیعت کے ذریعے سے آپ کسی انسان سے بیعت نہیں کرتے بلکہ یہ ہے کہ دنیا میں زہری بات ہے کہ جماعت تب ہی ہوتی ہے جبکہ اس کا کوئی ایک امیر ہو لا جماع اللہ بالعمار اللہ کے رسول کا ارشاد ہے بغیر امیر کے جماعت ہے ہی نہیں تو امیر تو کوئی نہ کوئی ہوگا لیکن ہماری امیر سے بیعت نہیں ہے ہماری حقیقی بیعت کس سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے ہمارا اصل سعودہ کس سے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے فَسْتَفْشِرُوا بِبَئِكُمُ الَّذِي بَا يَا تُمْ بِهِ بس خوشیاں مناؤ اس تجارت پر جو تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کی ہے بَزَالِكَ هُوَ الْخَوْزُ الْعَظِيمِ اور وہی ہے شاندار کامیابی اللہ ہم سب کو حطا فرمائے اب اس کے بعد نو صفات آ رہی ہیں ان لوگوں کی جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس عہد کو واقعتاً نبھاتے ہیں ان میں سے چھے صفات کا تعلق ہماری ذاتی زندگی ذاتی کردار سے ہے دو صفات کا تعلق دوسروں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے سے اور ایک صفت کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود اللہ کے اجتماعی احکامات کے نفاظ کے حوالے سے یہی ہمارے تین فرائز دینی ہیں ڈاکٹر سار رحمت اللہ علیہ کی بہت امدہ کتاب دینی فرائز کا جامع تصور تمہارا پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے ذاتی اختیار میں اللہ کے ہر حکم پر عمل کرو غلطی ہو جائے کوئی بات نہیں توبہ کرو اللہ معاف کرے گا اور دوبارہ عمل شروع کر دو نمبر دو ختم نبوت کی وجہ سے دوسروں تک اللہ تعالیٰ کی کلام اور دین اور پیغام کو پہنچانا اب یہ ہر مسلمان مرد ہر مسلمان عورت کی ذمہ داری ہے اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق لہذا دوسری ذمہ داری ہے یہ تبلیغ دعوت عمر المعروف لہند المنکر اور تیسرا فرض ہے دین کے اجتماعی احکامات کے نفاس کے لیے جد و جہود دین کے غلبے کے لیے شریعت کے نفاس کے لیے یہ تین ہمارے فرائز ہیں یہی تین فرائز اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے چھے صفات کا تعلق پہلے فرض سے دو صفات کا تعلق دوسرے فرض سے اور ایک صفت کا تعلق تیسرے فرض سے فرمایا اتائبون یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اہد نبانے والے یہ توبہ کرنے والے ہیں کسرت سے توبہ کرتے ہیں انسان سے ہر وہ کوئی نے کوئی گناہ ہوتا رہتا ہے لہذا توبہ بھی کسرت سے کرنے چاہیے فرمایا یہ توبہ کرنے والے ہیں العابدون اللہ کی بندگی اللہ کی غلامی کرنے والے ہیں الحامدون اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہیں السائحون دنیوی لذات دنیوی سے کنارہ کشی کرنے والے ہیں کم سے کم تر پر کنات کرنے والے زیادہ دنیا میں جی لگانے والے نہیں ہیں بلکہ یہ ہے کہ یہ زیادہ دنیا میں رہتے ہیں مسافروں کی طرح اور زیادہ ان کی صلاحیتیں لگ رہے ہوتی ہیں آخرت کے لیے دین کے لیے الراکعون اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں الساجدون اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں یہ چھے صفات ہیں انفرادی طور پر ہر بھائی ہر بہن کی اب اس کے بعد دو صفات کا تعلق دوسرے فریض دین کی دعوت سے فرمایا یہ نیکیوں کا حکم دینے والے ہیں اور یہ برائیوں سے روکنے والے ہیں اور اس کے بعد کی آخری صفت جس کا تعلق غلب دین سے اقامت دین سے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں اگر اللہ کی حدود قائم ہیں حفاظت کرتے ہیں اور اگر قائم نہ ہو تو ان کو قائم کرنے کی جد و جہود کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی حکمات اللہ کی حدود وہ معاشرے کے اندر قائم ہو نافذ ہو وَبَشْرِ الْمُؤْمِنِينَ اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری سنائیے بشارت دیجئے مَا قَانَ لِلنَّبِيِّ بَالَّذِينَ آمَنَ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے یہ مناسب نہیں تھا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ کہ وہ مشرقین کے حق میں استقبار کریں جب معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص مشرق تھا اور حالت شرق میں ہی مر گیا توبہ نہیں کی اب اس کے لئے اللہ نے منع کر دیا کہ اس کے لئے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مت کرو وَلَاُقَامُوا الْي قُرْبَا خواب و قرابتدار ہی کیوں نہ ہوں مَا بَادِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اس کے بعد کہ جب ان کے لئے واضح ہو گیا انہم اصحاب الجہیم کہ وہ شرق کرنے والے حالت شرق میں برنے والے وہ جہنم والے اللہ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ شرق کرنے والے کو معاف کرے گا ہی نہیں دو مرتبہ کہا سورہ نسان میں آیت ارتالیس آیت ایک سو سولہ اس کے لئے اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کرے گا لیکن شرق کو اللہ معافی نہیں کرے گا تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے ہرگز بخشش کی دعا مت کرو وما کان استغفار ابراہیم علیہ ابیہ اللہ ام موعدتی وعدہائیہ اور نہیں تا استغفار کرنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لئے مگر ایک وعدے کی بنیاد پر جو انہوں نے اس سے کیا تھا جب آذر نے ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکل نکال دیا اور کہا کہ نکل جو میرے گھر سے ورنہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیکہ سا استغفر لکہ ربی جو ہے وہ اے ابا جان آپ پر سلامتی ہو میں انکریم آپ سے آپ کے لئے اپنے رفضے بخشش مانگوں گا سورہ مریم تیسر رکو میں یہ مضبون آ جائے گا تو وہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں اے والد میں تمہارے لئے اللہ سے بخشش مانگوں گا اور وہ پھر دعائے استغفار اپنے والد کے لئے کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے سورہ ابراہیم میں ان کی دعا آئی ہے کہ جو ہے وہ تو وہ دعا کرتے رہے اپنے والد کی بخشش کے لئے لیکن فرمایا جب ابراہیم علیہ السلام کے لئے یہ بات ظاہر ہوئی کہ بے شک ان کا والد اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے اور حالت شرک میں ہی مر گیا ہے تبرع من تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس سے علان براد کی اور اس کے بعد اس کے لئے اللہ سے بخشش کی دعا نہیں کی بے شک ابراہیم علیہ السلام بہتی نرم دل اور بہتی تحمل والے تھے اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے اس کے بعد کہ وہ اس قوم کو ہدایت دے چکا ہو حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمَّا يَتَّقُونَ یہاں تک کہ اللہ ان کے لئے واضح کر دیتا ہے کہ انہوں نے کن کن باتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ بے شک اللہ تبارک وطالہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْقُ السَّمَا وَعَاتِ وَالْعَرْزِ بے شک اللہ ہی کے لئے ہے باتشاہت آسمانوں کی اور زمین کی یوہی ویمید اللہ تعالیٰ ہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے وَمَا لَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيْكِ وَلَا نَصِيرٌ اور تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی مدد کا اب اس کے بعد آخر میں پھر ایک بار تحسین ان صحابہ اکرام کی کہ جنہوں نے بڑی مشکل گھڑی میں تبوک کے اس مارکے میں جنابِ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا فرمایا لَقَدْ تَعَوَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي یقیناً نظرِ کرم کی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر والمہاجرین اور مہاجر صحابہ پر والانصار اور انصاری صحابہ پر اللَّذِي نَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَتِ الْأُسْرَةِ کہ جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی یہ ہے اتباع کا اصل میدان یعنی اس مشکل گھڑی میں اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اور اس غزو میں کیا کیا مشکلات تھیں وہ ہمارے سامنے اس سے پہلے آ چکی ہیں مِن بَادِ مَا قَادَ يَزِيغُ و قُلُوب و فَرِيقِ مِّنْهُمْ اس کے بعد کہ ان میں سے ایک فریق ایسا بھی تھا کہ جس کا دل ٹیڑا ہو چکا تھا اشارہ ہے منافقین کی طرف حالانکہ انی مسلمانوں کی جماعت میں ایک گروہ تھا کہ جس کا دل ٹیڑا ہو چکا تھا اور وہ اس موقع پر پسپائی اختیار کر رہا تھا دوسروں کی حوصلہ شکنی کر رہا تھا لیکن اس کے باوجود ان انساری اور مہاجر صحابہ نے اللہ کے رسول کا اس مشکل گھڑی میں بھرپور ساتھ دیا سُمَّة عَبَى عَلَيْهِمْ اور پھر اللہ نے ان پر بھی نظر کرم کی یعنی جن کا دل ٹیڑا ہو رہا تھا ان میں سے بھی کچھ کو اللہ تعالی نے اپنے رویے پر اپنے ترزیمل پر نظر ثانی کی توفیق دی اور پھر وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ گئے اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تعالی ان سب کے حق میں انساری صحابہ مہاجر صحابہ یا یہ کہ جن کے دل میں ذرا ٹیڑ پیدا ہو رہی تھی اور پھر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا اِنَّهُ بِهِمْ رَعُوفُ الرَّحِيمِ بے شک اللہ تعالی ان سب کے حق میں بہت مہبان اور رحم کرنے والا ہے اب اس کے بعد فیصلہ ان تین صحابہ کے بارے میں جن کا معاملہ موخر کر دیا گیا تھا یہ حضرت قاب بن مالک نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے کئی حدیث کتابوں کے اندر موجود ہے بڑھاپے میں ان کی بنای چلی گئی تھی پوتے کے ساتھ وہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے اور لوگ روگ روگ کر ان کا پورا واقعہ سنتے تھے وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ اور سب کو منع کر دیا کہ اب ان کا بائیکارٹ کیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہو گیا ایک دم لوگوں کا میرے ساتھ رویہ بدل گیا میرے بڑے قریبی لوگ مجھ سے بات ہی نہ کریں اب میں بڑا پریشان مدینے میں رہ کر بھی تنہا ایک روز میں گھورا کر اکھیلا کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا میں چلا گیا اپنے چجزاد بھائی کے ہاں اور میں اس کے دیوار پھلان کر اندر داخل ہوا تاکہ اس کو غصہ آئے مجھ سے بات تو کرے اس نے پھر بھی بات نہیں کی اب میں نے جاکہ اس کا گریبان پکڑ لیا میں نے کہا کیا میں منافق ہوں تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں میں وہاں سے روتا ہوں واپس آ گیا اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں مسجد جاؤں اور جب میں نماز پڑھوں تو مجھے محسوس ہو کہ اللہ کے رسول میری طرف دیکھ رہے ہیں اور جب میں ان کو دیکھوں تو اپنا چہرہ کو پھیر لیں تو مجھے شدید یہ دھڑکہ لگا ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دوران میرا انتقال ہو جائے اور اللہ کے رسول میرا جنازہ نہ پڑھائیں پھر کہتے ہیں کہ ایک بڑی آزمائش آ گئی میں ایک روز بازار میں گزر رہا تھا کہ ایک شخص آیا پوچھتے پوچھتے قابل مالک کون ہے قابل مالک کون ہے بتایا گیا کہ یہ ہیں اس نے مجھے خط دے دیا اور وہ خط تھا شرابیل بن عمر کا وہ بدبخت کے جس نے اللہ کے رسول کے ایلچی کو شہید کیا تھا اس کو اطرعہ مل گئی تو اس نے وہ خط بھیجا ان کے نام خط میں مضمون یہ لکھا ہوا تھا کہ قابل مالک تم بڑے عزت والے آدمی ہو اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ جاتی کی ہے ہمارے پاس چلے آؤ ہم تمہارا اکرام کریں گے وہ کہتے ہیں خط پڑھ کے میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی میرے لیے آزمائش ہے اسے وقت میں نے اس خط کو لیا اور ایک تنور کے اندر میں نے اس کو پھیک دیا چالیس دن بعد پھر اللہ کے رسول کے طرف سے حکم آیا کہ بیوی کو بھی گھر پہ بھیج دو یعنی ایک بیوی پاس تھی جس سے کچھ باتیں ہو جاتی تھی کہا اس کو بھی گھر بھیج دو قابل مالک پوچھتے ہیں طلاق دو یا ویسی بھیج دو دیکھی کہا جس بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں ویسی بھیج دو انہوں نے بیوی کو بھی گھر بھیج دیا اس کے بعد پچاسوے دن پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ میں بلکل مایوسی کے عالم میں اپنے گھر پر پڑا ہوا تھا اور اس روز میں فجر کی نماز کے لئے بھی اٹھنے سکے یہ لیکن فوجر کے وقت دوران ہی نماز پڑھتی اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو خوشخبری دی کہ آج اللہ نے سورہ توبہ کی آیت ایک سو اٹھارہ نازل کی ہے کہ جس میں تینوں جو ساتھی تمہارے ہیں جن کے بارے میں بائیکارٹ کا فیصدہ ان کی توبہ قبول ہو گئی اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ وہیں سے لوگ دوڑ پڑے میرے گھر کی طرف کل تک مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے آج دوڑتے میری طرف آ رہے ہیں ایک صحابی جہاں وہ چڑھ گئے پہاڑی پر وہیں سے اور وہیں سے شور کیا قاب مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی اس کے بعد جب مزہ نبی پہنچا تو اللہ کے رسول کا چہرہ چودمی کے چاند کی طرح خوشی کے ساتھ دمک رہا تھا مجھے گلے لگایا اور مجھے پھر یہ آیت سنائی مولانا مدودی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے پر بڑا عمدہ تفسرہ کیا ہے تفیب القرآن میں وہ کہتے ہیں کہ تین کردار ہیں اس پورے واقعے میں تینوں کے تینوں میں سالی ہیں ایک کردار ہے امیر جماعت کا اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے پیار ہے اور ساتھی کو دیکھتے بھی ہیں لیکن جب ساتھی دیکھتا تو چہرہ پھیر لیتے ہیں کیوں اللہ کا حکم ہے اندر سے ساتھی سے پیار ہے ساتھی کے لئے دعائیں ہو رہی ہیں اور جیسے ہی اترا ملتی ہے اللہ نے توبہ قبول کر لی تو چہرہ چودوی کے چاند کی طرح خوشی سے دمک اٹھتا ہے پھر دوسرا کردار ساتھیوں کا ہے کس قدر ڈسپلن ہے حکم ہے اللہ کے رسول کا کے بائیکارٹ کرنا ہے تو اپنے بھائی سے محبت ہے لیکن باوجود محبت کے اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں کوئی اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا اور اس کے بعد اس ساتھی کا فکردار دیکھی کہ سزا دی گئی ہے تو انہ بھی ہو سکتی تھی کوئی تقبر بھی آ سکتا تک کہ میں نے باقی لوگوں نے جھوٹے بہانے کر کے معافی مانگ لی ان کو تو معاف کر دیا میں نے سچ بولا مجھے سزا دی جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی یہ تیہ کر لیا کہ میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو میں نے اسی در کے ساتھ چمٹے رہنا ہے تو یہ ہے آلہ کردار اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آلہ کردار ہے صحابہ اکرام کا اور یہ آلہ کردار ہے اللہ تعالیٰ کے تربیت یافتہ ایسے بندوں کا جنہوں نے تیہ کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں حق کے ساتھ چمٹے رہنا ہے چاہے ہمیں کسی قسم کی بھی آزمائٹ سے گزارا جائے اللہ ہمیں ان نیک ہرسکیوں کی تباقی توفیق اطاف فرمائے اب ترجمہ سن لیجئے وَعَلَى الصَّلَاسَةِ اللَّذِينَ خُلِّفُوا اور ان تین کے بارے میں ماملہ کہ جن کے ماملے کو پیچھے ڈال دیا گیا تھا ڈیفرڈ کر دیا گیا تھا موخر کر دیا گیا تھا حتی اذا زاقت علیہم الارض یہاں تک کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی اتنی وسیع زمین میں ان کے لیے جینا دبر ہو گیا بما رہبت باوجود اس کے کہ زمین بڑی کشادہ ہے ان کے لیے تنگ ہو گئی وَزَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ اور خود ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئی ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا وَزُنُّوا اللَّهِ مَلْجَعَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَّهِ اور انہوں نے گوان کیا کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں مگر اللہ ہی کی طرف یعنی اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو صرف اور صرف کیا ہے اللہ کی پناہ گاہ ہے سُمَّ تَعْبَ عَلَيْهِمْ تو پھر اللہ نے ان پر نظر کرم کی لَيَتُوبُوْ تاکہ وہ اللہ تبارک وطالہ کی طرف پلٹ آئیں اور آئندہ کے لیے تیع کر لیں کہ اب آئندہ ہم ایسی سستی نہیں کریں گے آئندہ ایسی کتاہی نہیں کریں گے آئندہ ہم کارِ خیر میں کوئی تاخیر نہیں کریں گے اِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ تبارک وطالہ ہے ہی نظر کرم کرنے والا اور بے شک اللہ تبارک وطالہ ہے ہی رحم فرمانے والا اللہ تبارک وطالہ ہم سب کو محفوظ فرمائے نیکی کے کام میں تاخیر کرنے سے یہ نیکی کے کام میں تاخیر یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ایک یہ بھی ہمیں محروم کرنے کا ایک جہے وہ حربہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حربوں سے محفوظ فرمائے اَقُولُ قَوْ لِحَادَ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ